حضرتِ عرفہ بن ربی حضور کے غلام ہے وہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں جب جب اللہ اے ہم کے خلاف ہم لڑنے گئے تو روم کی فوجیں بھی تھی اور عرب کے دیگر قبائل کی فوجیں بھی کہتے ہیں ہمارے سپاہ سالار کا نام حضرت خالد بن ولید تھا معمولی آدمی نہیں جسے نبی پاک نے فرمایا یہ اللہ کی تلوار ہے سیف اللہ خالد بن ولید سپاہ سالار تھے لیکن کہتے ہیں کہ ہم نے ذرا سا عملہ کیا تو انہوں نے اتنی سخت ہم پر مضامت کی کہ مسلمان کہنے لگے آج بانچ کے نہیں جائیں گے کہتے ہیں ہم سارے حضرت خالد بن ولید کے قریب گئے یہ کوئی ہم نے نہیں حوالہ لکھا یہ تاریخِ اسلام ان کو سارے مسالک پڑھتے کہا حضرتِ خالد بن ولید سے کہ حضور مسئلہ کیا ہے کسی جنگ میں پیچھے نہیں اٹھے آج کیا ہوا حضرت خالد بن ولید کہنے لگے میری ٹوپی گار رہ گئی ہے میری کوئی نہیں سمجھائی آپ کو میری تو انہوں نے کہا حضرت صاحب ٹوپی ہم سے لے لیں کہنے لگے وہ والی نہیں میرے والی رہ گئی ہے کہا ٹوپی کا جنگ سے کیا مطلب ہوا تلوار سے کیا مطلب ہوا تو آپ فرمانے لگے میں نے اپنی ٹوپی میں نبی پاک کے تین بال مبارک سیئے ہوئے ہیں تین موہ مبارک امت غور کرے اس بات پر تین موہ مبارک ٹوپی کے اندر سیئے ہوئے فرمانے لگے تلواریں تو سب کے پاس ہیں مجھ سے بادر بادر سیانے سیانے بندے بھی ہیں پر جب میں حضور کے موہ مبارک سر پہ رکھ کے میدان میں نکلتا ہوں تو فرمایا پھر اللہ مجھے ہر میدان میں کامیابیاں عطا فرماتا ہے یہ نظریہ دیکھو عقیدہ دیکھو تبرک ہی کوئی نہیں برکت ہی کوئی نہیں کہاں بیٹھ کے دین پڑا ہے یا ہمیں سمجھا لو یا پھر ہم سے ایک کام ضرور کرو بھائی ایک طرف تو آو نا حضرت خالد بن ولید کہنے لگے ٹوپی رہ گئی ہے سیابہ دلہری دینے لگے کچھ نہیں ہوتا قربان جائیں حضرت ابو عبادہ بن جرہ کہتا ہے میں مدینے میں سویا ہوا تھا تو نبی پاک مجھے خواب میں ملے حضور نے فرمایا میرے خالد کے گرد فوجیں چاڑ گئیں یا تو یہاں سویا ہوا ہے اٹھ پکڑ بندے چل پہنچ میدان میں کہتے ہیں میں نے حضرت ابو عبادہ بن جرہ کہتے ہیں میں صبح اٹھتے ہی میں نے لشکر تیار کیے گوڑے دوڑائے مدد کے لیے نکلے جب ہم رستے میں جا رہے تھے تو ایک ہمیں نوجوان ملا گوڑے پہ سر پٹ گوڑا دوڑا رہا ہے اور بڑی اس کی تیزی ہے کہتے ہیں ہم نے آواز دی تو اس نے اور تیز کر دیا حضرت خالد بن ولید کے میدان کے قریب پہنچ گیا کہتے ہیں میں نے دو سپاہی دڑائے میں نے جا کے کہا اس سے روکو کون ہے کہتے ہیں جب ہم قریب گئے نہ تو اس نے کہا پیچھے اٹھ جاؤ قریب نہ آنا کہتے ہیں ہم نے کہا تو کون ہے کہتے ہیں لگے میں حضرت خالد بن ولید کی زوجہ ہوں میں ان کی اہلیہ ہوں تو کہا آپ کدھر جا رہی ہیں کہتے ہیں لگے وہ موہ مبارک والی ٹوپی گھر بھول گئے تھے اور ٹوپی بھول گئے تھے سارے راز نہیں جانتے کہ میں بی بی ہوں میں جانتی ہوں کہ خالد کو کامیابی ملتی تھی مصطفیٰ کے تبرک کی برکت سے وہ ٹوپی بھول گیا ہے مسئلہ بن گیا ہوگا ٹوپی پہ نظر پڑیا تو مجھے کوئی اور ملا نہیں تو میں خود دینے جا رہی ہوں حضرت ابوبادہ بن جرہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ ہمیں دے دو بہن ہم دے دیں گے کہنے لگے نہیں ہمیں پتا ہے اس کا عدب کس طرح کرنا ہے کیونکہ ہمارے گھر میں رہتی ہے تو ہمیں پتا ہے عدب اوہ یارو اگر یہ ذائقہ ہی نہیں تو پھر تجھے حضور کی عزت کا پتا ہی نہیں اگر تُو حضور کے تبرک سے عشنا ہی نہیں پھر تجھے پتا ہی نہیں رسول اللہ کے مقام کا اقبال کہنے لگے اگر باؤ نہ رسیدی تمام بھول حدیث اگر تُو حضور کے قدموں تک نہیں پہنچا پھر تُو ابو اللہ کے خاتے میں جائیں گی تیری نمازیں میرے مصطفیٰ کریل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ٹوپی لے کر زوجہ کہنے لگی تمہیں عدب کا نہیں پتا میں ہی جاؤں گی کہا چلو کہتے ہیں وہ دوڑی گئی حضرت خالق بن ولید کہتے ہیں اچانک میری نظر پڑی تو کافروں کی فوج تنیوبی تھی وہ ٹوچنے لگی اور ایک شاہ سوار دھڑا آ رہا ہے تو میں نے کہا یہ اکیلہ جوان سفر کاٹتا آ رہا ہے ہم لڑ رہے تھے تو یہ فوج ہم پر چاڑا آئی تھی اکیلہ جوان کہتے ہیں جب وہ جوان قریب آیا تو حضرت خالق بن ولید کہنے لگے جوان تو کون ہے اکیلے نے سب کھول دی تو کہتے ہیں تو جب بول کے کہنے لگی نہیں مسئلہ جوان کا یا کمزور کا نہیں خالق مسئلہ یہ ہے کہ ٹوپی آج میرے پاس ہے مسئلہ یہ ہے کہ ٹوپی آج اصل شہر میرے پاس ہے تو اس لئے یہ صفحے کاٹ دی جا رہی ہوں پر نہ مجھے تو چھوڑی بڑی مشکل سے چلانی آتی ہے ٹوپی آج میرے پاس ہے یہ ہے عرد جنت یہ تہبہ کی زمین ہے جنت بھی یہی مالک جنت بھی یہی ہے یہ میرے معبوب پاک کے تبرلک کی برکت ہے حضرت خالق بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو زوجہ کہنے لگی ٹوپی آگئی ہے ٹوپی آئی ہے تو سمجھ لو فتح بھی آگئی ہے حضرت خالق بن ولید نے ٹوپی پہنی اتنی دیر میں حضرت ابو عبادہ بن جنرہ بھی آگئے کہنے لگے تگڑے رہنا پہنچ گئے ہیں حضرت خالق بن ولید کہنے لگے نام بھی پہنچتے تو خیر تھی اب مصطفیٰ کے بال مبارک پہنچ گئے ہیں اب حضرت کے موہ مبارک ہے اوہ بھائیو یہ تبرلک حضرت جہاں رکے سعی بخاری سعی بخاری سعی بخاری اب اللہ میرے ذمہ تو تو مصد نبی کے دیوار نہیں نا چومنے دیتا تو تو حضرت حلیمہ کے گھر کا بوسانی نا لینے دیتا سعی بخاری حضرت عبداللہ ابن عمر مدینہ کے مفتی جنہیں میرے نبی پاک نے فرمایا راجلون سالعون یہ نیک آدمی ہے وہ جب جاتے تھے نا بیعت اللہ شریف مکہ معظمہ تو وہ جگہ دھونڈ دھونڈ کے نماز پڑھتے تھے جہاں میرے نبی نے نماز پڑھی ہے سارا بیعت اللہ حرم نہیں لیکن وہ جگہ دھونڈ دھونڈ کے جہاں میرے رسول نے نماز پڑھی ہے حضور نے جہاں نماز پڑھی بھائیو اگر حضور علیہ السلام کے قدموں کی مٹی سے پیار ہوگا تب ہی تو مصطفیٰ سے ہوگا لیکن یہاں یہ ظلم ہے امت کے ساتھ یہ زیادتی ہے میں کہتا ہوں کہ یہاں ہمیں بتاؤ ان حدیثوں کا کیا ترجمہ کریں قرآن مجید کی نایات کا کیا ترجمہ حضرت امی سلمہ حضور کی زوجہ ہیں بخاری مسلم ان کے پاس حضور کا اقبال مبارک تھا چاندی کی ڈی بیا میں بند کر کے رکھا ہوا تھا جو لا علاج مریض ہوتا وہ حضرت امی سلمہ کے پاس لایا جاتا وہ کہتی پیالے میں تھوڑا پانی لاؤ پیالے میں پانی آتا تو وہ مو مبارک کو پیالے میں ذرہ بھگو دیتی کہتی لو پی لو اللہ شفاہ عطا کر دے گا لا علاج حضرت انس بن مالک دس سال حضور کی نوکری کی لوگ پوچھتے انس کیا کمایا ہے کہنے لگے جو کمایا ہے وہ صندوق میں بند کر کے رکھا ہے دس سال نوکری کی نبی پاک جو کمایا ہے بند کر انتقال کا وقت آیا تو حضرت ثابت بینانی کو بلایا آپ کے شاگرد تھے کہنے لگے جب اقصہ کھول کے لا کھول کے لا ہے تو ایک ڈی بیا نکلی ورمائے اسے بھی کھول جب اسے بھی کھولا ایک موہ مبارک نکلا کل زندگی کی کمائی نبی پاک کا اقبال مبارک کہا اس کا کیا کرنا ہے فرمانے لگے جب مر جاؤنا غسل دے کے تو میری موہ کھول کے زبان کے نیچے رکھ دینا حضور اس کا کیا فائدہ پر میں جب فرشتہ حساب لینے آئیں گے من ربو کا بولیں گے پہلا لفظ کہنے کے لیے موہ کھولوں گا تو سامنے حضور کا موہ مبارک ہوگا پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا فقط دل کے گوشے سے خیالِ مصطفیٰ نکلا اور میرے آلہ حضرت مشورہ دیتے ہیں کہتے ہیں لہد میں عشقِ رخِ شاہ کا داغ لے کے چلے ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے اپنا آخری اور محبوب پیغمبر بنایا تو حضور علیہ السلام نے تکمیلِ انسانیت کے لیے ساری ہدایات اپنے کرم سے اپنی امت کو عطا فرمائی جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں نا کہ نبی پاک کی سیرت کامل ہے مکمل ہے اکمل ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے دنیا میں کوئی چیز بھی مکمل نہیں آپ کروڑوں روپے کا گھار بنا دے تو پھر چھوٹا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری رہ گئی ہے دنیا میں کوئی چیز مکمل نہیں اگر کوئی چیز مکمل اور کامل ہے تو وہ رسول پاک کی ذات گرامی ہے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو ہر لحاظ سے کامل مکمل اور اکمل بنایا ہر لحاظ سے اور نبی پاک علیہ السلام کی سیرت اور صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی جازبیت رکھی ایسی کشش رکھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کوئی موجزہ نہ بھی دکھاتے ہیں حضور ڈوبے ہوئے سورج کو واپس نام بھی بلاتے چاند کے دو ٹکڑے نام بھی پڑھتے درخت سجدے نہ بھی کرتے فرما نام بھی پڑھتے تو فرماتے ہیں محبوب کا چہرہ یہ ایسا تھا لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے تھا وہ جازبیت وہ غسن وہ رانائی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قابل کشش ہوتی ہیں انسان کے لیے تب ہی تقاضی ہوتا ہے بندے کا کہ وہ چیز بندے کو اپنی طرف کھینچتی ہے جتنی قابل کشش چیزیں کی صورت اور صورت کے لحاظ سے اللہ نے ساری مدینے والے معبود کو عدا فرما فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں کامل صورت اور صیرت کے ساتھ اللہ میں محبوب کو محبوث فرمایا اب جو نبی پاک علیہ السلام نے تربیت کی بات کی میں لوگوں کو سمجھانے اور سکھانے کی بات کی تو ایسا نہیں ہے کہ جو بات اچھی تھی فقط تو اچھی تھی وہ حضور نے کر دیا ایسا نہیں بلکہ محبوب فرماتے ہیں میں مقارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں یعنی حضور نے وہ اچھی بات کی ہے کہ اس سے زیادہ اچھی بات ہو سکتی نہیں آخری درجہ ہے خیر کا اس سے زیادہ اچھی بات ہو نہیں سکتی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو تربیت فرمائی لوگوں کی تو وہ تربیت تھی کہ محبوب تم پر آیتیں پڑیں گے اور تمہارے باطن کو پاک فرمائیں گے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے جو جماعت آئی نا سب سے پہلے حضور نے جن کی تربیت کی سب سے پہلے حضور نے جن لوگوں کو نبی پاک علیہ السلام سے فیض لینے کا اور پہلے حضور نے امت میں بانٹنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا کیا وہ نبی پاک کے اہلِ بیعت ہیں اور حضور کے صحابہِ کرام ہیں جو دنیا کے بہترین لوگ تھے نہ بہترین اکل و خرب کے لحاظ سے فہم و فراست کے لحاظ سے تقوی اور روحانیت کے لحاظ سے جو بہترین لوگ تھے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے معبوب کی غلامی کے لیے منبخب فرمائے انسانی مزاد اس طرح کا ہے کہ اس میں منفی چیزیں زیادہ آتی ہیں طبیعت اس طرح کی ہوتی ہے کہ شر کو بعضوں کا دل جلدی قبول کرتا ہی مزاد ہوتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دوزت کو خواہشات سے ڈھانپ دیا جو چیزیں دل کو طبیعت کو جلدی اپنی طرف کھینچتی ہیں وہ دوزت کی طرف لے جاتی ہیں خواہشاتِ نفسانیاں جو ہوتی ہیں انسان کی طبیعت جلدی مائل ہوتی ہے لوگوں نے جب دیکھا نا کہ ایک بہترین جماعت ہے حضور کے صحابہ اور اہلِ بیعت کی اور اتنی عالی جماعت ہے کہ نہ کبھی زمین میں ایسے لوگ دیکھے تھے نہ آسمان میں کبھی ایسے لوگ دیکھے تھے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے فیضانِ نبوت سے یوں اجلے ہوئے ان کے باطل کہ دنیا میں وہ جدر جدر بھی گئے نہ نور ہی بخیرتے گئے اب جب لوگوں نے یہ دیکھا نا کہ اتنی اہم جماعت ہے اور اتنا بڑا انقلاب اس نے برپا کر دیا ہے اور اتنی زیادہ انہوں نے اس کے اندر دین کے اندر اور فتوحات کے اندر اضافہ کر دیا ہے اب شر پھیلانا تو بڑا ضروری ہوتا ہے آپ اگر تھوڑی دیر زیادہ تسلی سے میری بات پر غور کرے تو جب بھی کوئی عالمِ دین آپ کو کوئی بات سنائے گا یا لکھے نہیں کہتا کہ ڈائریکٹ غزور سے سنائے وہ کہتے ہیں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے حضرت ابو دردہ سے روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسود فرماتے ہیں سیدہ شاہ صدیقہ فرماتے ہیں وہ کسی نہ کسی صحابی کا نام لے کے روایت بیان کرے گا آپ کو سمجھا رہی ہے میری باتی دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبوب علیہ السلام کے ارشادات موجود ہیں فرامین موجود ہیں اور وہ امت پر احسان کیا ہے نبی پاک کے صحابہ میں اب لوگوں نے یہ کیا کہ وہ ڈائریکٹ تو دین کو مشکوک نہیں کر سکتے تھے انہوں نے اس طرح کیا کہ جو دین کو روایت کرنے والے تھے اور جو دین کو آگے بیان کرنے والے تھے ان لوگوں کو مشکوک کرنا شروع کر دی جب کسی بندے کی شخصیت مشکوک ہو جاتی ہے تو اس کی بات کیسے محتبر رہے گی لوگوں نے چال یہ چلی زیادتی یہ کی دین کے ساتھ کہ صحابہ اور اہلِ بیعت کی لڑانیاں ثابت کرنی شروع کر دی معاذ اللہ عداوتیں ثابت کرنی شروع کر دی اور ان لوگوں کو مشکوک کرنا شروع کر دیا تاکہ اب ظاہر ہے جب ایک شخصی مشکوک ہو جائے گا تو اس کی بیان کردہ بات کیسے ٹھیک رہے تو جب آپ صحابہ اور اہلِ بیعت کے تعلق سے کسی تشکیق کا شکار ہوتے ہیں تو جتنا دین وہ لائے قرآنِ مجید کو جمع کرنا شروع کیا تھا حضرت صدی کی اکبر نے اور اس میں بھرپور کردار ادا کیا سیدنا عثمانِ غنین تو جب آپ ان لوگوں کو مشکوک کر دیں گے تو جو کام انہوں نے کیے وہ کیسے موتبر رہے گے خدارہ دین کو سمجھنا بات کو سمجھنا اولین جماعت کے خلاف میں سادش کی گئی لوگ تاریخ کی کتابیں کھول کھول کے سامنے رکھتے ہیں اور لوگ جانے کیا کیا لے کے آتے ہیں میں نے تو اللہ کا قرآن پڑھا ہے رب قرآنِ مجید میں فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والنزین معاہو اشداؤلالکفار فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جو سات لوگ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں رحماؤ بینہم آپس میں تو بڑے رحم دل ہیں تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وہ آپس میں رحم دل ہیں وہ آپس میں پیار کرنے والے ہیں وہ ایک دوسرے کا احترام اللہ کا قرآن کہتا ہے رحماؤ بینہم میرے خیال ہے جب قرآن کی آیت سامنے آ جائے تو پھر تاریخ کی کتاب کی تو ضرورت نہیں رہتی پھر تاریخی حوالوں میں علجنے کی حاجت ہے اللہ نے کہہ دیا رحماؤ بینہم وہ آپس میں مہربان ہے ہو ہلکہ یاران تو بریشن کی طرح نرم رز میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن مومن تو آپس میں رحم دل ہوتے ہیں ایک وجود کی طرح ہوتے ہیں علامہ اس میں لکی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ ایک مقام پہ نہ تمام صحابہ بیٹھتے ہیں ہمارا ایک مزاج ہوتا ہے کہ ہم عزتیں نہیں دیتے طبیعت ہوتی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے طے کر لیا ہوتا ہے کہ مجھے عزت ملنی ضرور چاہیے یہ بہت بڑا مشکل کام ہے بہت سارے لوگ خود اپنے لئے پروٹوکول کا احتمام کر لیتے ہیں وہ زیادہ نقصان کا باعث ہوتا ہے کوئی سیاسی سماجی فلائی بڑا آدمی آ جائے نا کبھی محفل میں تو وہ گردن اونچی کر کر کے دکھاتا ہے پیچھے کہ لوگ میں آ بھی گیا ہوں اور نقیب صاحب نے میرا نام ہی نہیں لیا تو بہت سارے بندوں کی تعریف نہ کرو تو نیند نہیں آتی بھی جارو یہ ابھی ہم آ رہے تھے نا ہم نے اپنے میزبان کو ٹیلی فون کر کے کہا کہ مہربانی کرنا کسی استقبال کا احتمام نہ کرنا فقیروں اور وزیروں میں کوئی تو فرق رہنا چاہیے کوئی تو فرق رہ جائے یہ پہلے کہا آنے سے پہلے کہا پوچھ سکتے اور میں آ رہا تھا تو ایک سنگی جو ہیں وہ جلدی سے گرنے لگے پیروں میں میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں آپ ہماری بات مانیں جو کہہ رہے ہیں تو پھر ہمارا فائدہ ہے ورنہ پیروں کی کیا بات ہے میرے جیسے تو گناہ گار کے ہاتھ چوننے سے بھی آپ کو کچھ نہیں ملے گا کوئی فائدہ نہیں ماننا نم کے مندان یہ تو مجھے آپ نے کلسی پہ بٹھا دیا ہے ورنہ تے پتہ سارا ہے سردار مکیتی ہیں گا ادھا پردہ چاپا ہے ای پلاہ اسی آپ میں سینکڑا لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے ہزار دردے آلہ اس لیے کچھ چیزوں سے باہر آ جاؤ زندگی کو اس کے اصل غسن کے ساتھ جینا شروع کرو پھر مزا آئے گا کیوں اس لیے کہ میرے کریم محبوب نے فرمایا تو رب کی رضا کے لیے جھک جا اللہ تجھے عزتیں عطا فرما دے اللہ تجھے بقار عطا کرے گا تو جھک جا اللہ کی رضا ان چیزوں سے باہر آ جائیں جو بات عرض کرنے جارہا تھا ہم عزت نہیں دیتے اچھا اس کے دل میں نہیں ہونا چاہیے سیاستہ میں حدیث موجود ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کی خواہش ہونا لوگ مجھے اٹھ کے ملے وہ جہنمی ہے اس کے دل میں خواہش پیدا ہو جائے کہ لوگ کھڑے ہو کے مجھے ملیں یہ آپ کو سیاستہ میں حدیث ملے گی لیکن جو قابل عزت ہو اسے عزت دینی چاہیے اور میں بڑے زمانے سے کہہ رہا ہوں کسی کو عزت ہمیشہ وہ دیتا ہے جو کچھ سائیب عزت ہوتا ہے وہ سائیب عزت لوگ عزت والوں کو عزت دیتے ہیں وہاں کی سمجھا رہی ہے آبد رات علامہ اسمائل حقی رحمت اللہ لکھا ہے کہ جگہ پہ صحابہ حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے تو جگہ وہاں بظاہر تھوڑی کم تھی دھیر سارے لوگ بیٹھے تھے غزور کی خدمت عالی مرتبت میں زیارت و ملاقات کا شرف پانے کے لیے تو ظاہری طور پر وہاں جگہ تھے حضرت ابو بکر صدیق صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت صدیق اکبر نر غزور کے بلکل ساتھ بیٹھے تھے وہ آج بھی کریم کے بلکل ساتھ ہی ہیں بلکل غزور کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کے جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں بلکل کریم کے ساتھ بیٹھے تھے بلکل ساتھ اچانک دروازہ کھلا اور جیسے ہی لوگوں نے شیرے اٹھائے تو مولا علی شیر خدا تشریف لیا ہر بندہ تیار تھا اٹھ کے استقبال کرنے کو ہر شخص لیکن حضرت صدیق اکبر نے کسی کو موقع نہیں دیا سب سے پہلے حضرت ابو بکر اٹھے اور دروازے پر جا کر ان کا استقبال کیا اور پھر ان کو بازو سے تھام کے لا کے حضور کے قریب بٹھایا اور تھوڑا ذرا سائر پہ ہو کے باٹھ گئے ساری ساری اثرات صرف تقریروں کے نہیں ہوتے بعض اوقات عمل سے بھی ایسا نتیجہ نکلتا ہے عمل کرنے سے بھی کہ وہ بات کہیں دور چلی جاتی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر اٹھے بازو تھاما لا کے مولا کائنات کو غزور کے قریب بٹھایا کسی نے تبصرہ نہیں کیا محفل کا رنگی بدل گیا لوگوں کے ذہنوں میں تصفیت بھی بدل گئے جب کیفیت اور ہو گئی تو اور کیا تبصرہ کوئی کرتا میرے قریب بولیں اور حضور فرمانے لگے دیکھا تم نے میرے ابو بکر نے کیا کیا تم نے غور کیا میرے صدیق نے کیا کیا پھر حضور فرمانے لگے عزت والا ہی کسی کی عزت کو پہجانا کرتا اہلِ فضل ہمیشہ ہمارا نہ دور آ گیا ہے حقوق مانگنے کا ہر آدمی حقوق مانگ رہا اور ہر میک میں کیا الگ الگ حقوق ہیں اور ہر بندہ شکوا کر رہا کئی دفعہ مجھے کمزور لگتے ہیں وہ لوگ جو اس طرح شکوے کرتے ہیں ایک جگہ میں دستاری فضیلت کی اجتماع میں حاضر تھا تو وہاں ایک صاحب نے بڑے درد سے بات کی کہ لوگ علمات علباء کی عزت نہیں کرتے وہ بقار نہیں دیتے میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی بات بڑی آپ تک یہ مسئلہ ٹھیک ہے لیکن اس کا اظہار کبھی بھی کمزوری کے ساتھ نہ کریں کبھی سین کے ڈر کے پیچھے اٹھ کے یہ بات نہ کریں آپ کو کیا ضرورت پڑی یہ اتنا دھوک ہے یہ بات کرنے کی آپ تو وہ جماعت ہیں طالب علم علماء تو وہ جماعت ہے کہ یہ پہلے دن گھر سے نکلتا ہے ابھی اس نے ایک سپارہ بھی نہیں پڑا علم بات تاسہ بھی نہیں پڑا ابھی گھر سے نکلا ہے کہ اللہ کے فرشتوں نے اس کے پیروں کے نیچے پیر بھی دیئے تو تو یہ رب رسول کی بارگاز اتنا حزاز مل رہا تو ہی در ادھر کیوں دیکھتا ہے یہ کچھی بات ہے کمزور مزدور آدمی میں کئی دفعہ بعض لوگ ملنے آتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں کہتے ہیں جی جی حضرت صاحب پیر صاحب میں نا جی مزدور ہوں میں کہتا ہوں یا آپ نے جھک جھک کے بات کیوں کی سر جھکا کے آپ نے بات کی میں مزدور ہوں اس کا کیا معنی ہوگا سر جھکا کے وہ بات کرے جس نے کرپشن کی ہے جس نے مال لوٹا ہے جو کسی کسی کے پیسوں پہ پلتا ہے تو تو محلت کر کے دو آتوں سے کما کے کھاتا ہے تو سر اٹھا کے جیہا کرو اللہ کے معبوب علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین روزی وہ ہے جو بندہ اپنے دو آتوں سے محنت کر کے کما کے کھاتا ہے اور ساتھ مثال بھی حضرت دعوت علیہ السلام اپنے آتوں سے محنت کر کے کما کے کھایا گر گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے تو اسے آوے کرام علیہ مردوان کا یہ مزاج رہا کہ آپ اس میں دوسرے کو عزت دے دوسری بات یہ تھی کیونکہ زندگیوں میں جو پہلو آپ کو بڑا غالب نظر آئے گا نا وہ پہلو ہے ان کے مزاجوں کی تب ہی سادگی سادہ طرز زندگی نہ آسان بڑا ہوتا ہے اور یہ جو طرز زندگی ہوتا ہے نا تھوڑا سا دنیا سے ہٹ کے یہ مشکل ہوتا ہے یعنی جو بندہ ابھی آگیا نا چارہ کاچتا ہوا وضو کر کے چینج کر کے مسجد میں وہ جہاں بھی جگہ مل جائے خیر ہے انسل کوئی نہیں اور جس بچے نے چار پانچ اظہار دیکھے بال سیدھی کرائے ہوئے ہیں وہ پریشان بھی بڑا ہے کہ میں نے اتنا خرجہ کر دیا کوئی دیکھ ہی نہیں را میری طرح یہ سادہ طرز زندگی بڑا آسان ہوتا ہے بڑا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ لوک کوفے کی جامعہ مسجد کے باہر کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں یہ حقیقتیں آپ کا بتا ہے مسائل کتنے بڑھ گئے ہیں ملک کے اندر غریبی کتنی جڑے پکڑ گئے لوگ پیٹرول پہ بیعث کرتے ہیں پیٹرول پہ بیعث وہ لوگ کرتے ہیں جن کی گاڑیاں بڑی ہیں بڑے لوگ بڑی گاڑیوں والے وہ پیٹرول پہ بیعث کرتے ہیں چھوٹا غریب آدمی پیٹرول پہ بیعث نہیں کرتا اس کا پیٹرول سے لینا دے نہ کچھ نہیں وہ تو اس بات پہ بیعث کرتا ہے کہ یار بس کا کرایا فیس واری پانچ ربے بڑھ گیا روز دکان پہ جانا ہوتا ہے اس کا تعلق اور چیز سے ہے اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات یہ پندرہ بیس لیسا طبقہ ہوتا ہے جو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اکان و مکی اور فلاں 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 لمبی بات کر رہے ہیں یہاں تو مسئلہ اس بندے کا ہے جس نے صبح اور پچیس ربے جانے کے دینے ہے پچیس ربے اس پر بوجھ بڑھتا ہے اس کا بچٹ متاثر ہوتا ہے اس کو دشواری ہوتی ہے تکلیف اس گھر میں ہوتی ہے جس میں رات کو بیوی اپنے شعور سے کہتی ہے کہ میرا دل نہیں کرتا آپ کو تکلیف دوں پر صبح جب بچوں نے جانا ہے نا سکول کالج مدرسہ تو ان کے پراتھے پکانے کے لیے گھی کوئی نہیں میرے پراتھا تو مربانی کے سب لوگاند سب روگاندہ روگ محمد جس کا نام غریبی ایک کانڈلہ بلا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریب یہ سب سے بڑا دوکھ ہے اس ملک میں یہ کس طرح آسان ہو سکتا ہے جب ملک کے اندر سادہ طرز زندگی کو فروغ دیا گیا ہے سادہ طرز زندگی اب ایک آدمی بہت موج میں وقت گزار رہا ہے ایک تکلیف میں وقت گزار رہا ہے تو کیسے معاملہ ٹھیک ہوگا حضرت مولا علی شیرِ خدا کر رم اللہ تعالی وجہ القریم کوفر کے مسجد کے باہر کھڑے تھے اس حال میں کہ وہ امیر المومنین ہیں اور ہاتھ میں زرہ پکڑی تھی اور یہ بات وہ کسی مظلومانہ انداز میں نہیں کر رہے تھے کسی پریشانی کے عالم میں نہیں کر رہے تھے جیسے بندہ غریب ہو تو اس کی آنکھوں سے غربت چھلکتی ہے ماذا اللہ یہ رنگ نہیں تھا بلکہ وہ باہر کھڑے ہیں اور بڑے وقار کے ساتھ کہہ رہے ہیں یار یہ میری زرہ کو بندہ خرید لے میرا تامت زیادہ پرانا ہو گیا ہے اگر نئے خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں زرہ نہ بیچتا یہ کو بندہ لے لے مجھ سے یہ لے لے سادہ طرز زندگی یہ سمجھیں یہ صحابہ اور اہلِ بیعت کی شان ہے آپ کو پتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لئے دعا مانگی ہے اے اللہ میری اولاد کو بقدرِ ضرورت روزی دینا اور غزور دعا مانگتے تھے اے اللہ ایک دن پیٹ بڑھ کے روٹی دینا اور ایک دن کا فاقہ دینا ایک دن کا فاقہ بھی غزور نے مانگا ہے میرا میٹھا کھانا ہی سنت نہیں فاقہ کرنا بھی سنت ہے اس پر بھی توجہ کریں یہ بھی غزور نے دعا مانگی ہے یہ بھی مانگ کے دیکھیں کوئی اپنے لئے یہ بھی غزور نے مانگی مہینہ مہینہ چولانی جلا سیدہ فاطمہ کے گھر میں مہینہ مہینہ یہ ہمارے بچے نہیں میدانوں میں جہاد کر سکتے ہیں وہ کیسے جہاد کریں گے جن کا ٹیشو پیپر کوئی اٹھاتا ہے جن کی گاڑی کا دروازہ کوئی کھولتا ہے وہ میدان میں کیسے نکلیں گے سیدہ پاک کی اولاد پاک نے میدان میں ڈٹ کے مقابلہ کیوں کیا اس لیے کہ ان کی اممہ نے مہینہ مہینہ خجور سرکے پہ گزارا کرنا سکھایا ہوا تھا ان کی ماں نے سکھایا تھا تین تین دن روزے رکھنے اور خجور پانی سے سہری خجور پانی سے افطار جب گھر کے اندر یہ سادگی کا حسن ہونا تو پھر بچوں کو مشکل نہیں ہوتی میدانوں میں کھڑا ہونے پھر وہ طاقتور ہوتے اصحابی طور پر مضبوط ہوتے ہم نے دولتیں جمع کرنے کے نام پر اپنی اولادوں کو کمزور کر دیا ان لوگوں کے مزاج میں اور یہی مند صحابہ کا ہے عورت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کوئی بندہ ملنے آ جاتا تھا نا کبھی پوچھتا تھا تمہارے بادشاہ کا محل کہا ہے تو صحابہ فرماتے تھے ان کا محل کوئی نہیں وہ یہی تھے کمی مسجد میں مل جائیں گے اور جا کے پوچھتے تھے جناب امیر المومنین کہاں تو مسجد والے کہتے تھے یہی تھے کہیں باہر نگل گئے ہیں باہر نگل کے پوچھا عذرت عمر کہاں ہیں تو انہوں نے کہا وہ باغ ہے نا فلانا اس باغ کے تو اس نے کہا ہاتھ دو گئی ہے ہمارا تو بادشاہ گلی میں نظر آیا جائے تو پورے علاقے کو پتا جائے جاتا ہے بادشاہ سلامت آگئے اور یہاں جی منظر ہے کہ امیر المومنین اور بائیس چوبیس لاکھ مربع محل کی حکومت یہ سادہ طرز زندگی اسی کسے دیکھو جب ہی نہیں لگتے نہ کوئی سادہ دردی تنالی اوٹ بھولے آ چلو تھے بس یہ جتنی سانے نہ کوئی سادی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے یہ طرز زندگی یہ انداز تکلم حضرت سیدنا فاروقی آدم ادھر گئے ہیں ایک دفعہ نہ تمام صحابہ نہیں یہ ذرا اس کا مزہ لے کے دیکھیں اس کا بڑا مزہ ہے میں کئی دفعہ دوستوں سے کہتا ہوں روب کپڑوں کا نہیں ہوتا روب کردار کا ہوتا ہے ہاں ہاں کسی آدمی کا چھے کروڑ کا مکان ہو نا بڑی سوسائیٹی میں بڑی کوٹھی تو پیسہ کرپشن کا ہو تو لوگ دروازے پکڑے ہو کہہ دیتے ہیں دو نمبر مال ہے اور بندہ ٹوٹی ہوئی موٹر سائکل پہ آئے چھوٹا سا آفی سر ہو چھوٹا سا ملازم اور جس کرسی میز پہ بیٹھے وہ بھی ٹوٹے ہوئے ہو تو اس کے بار دفتر کے دروازے پہ بڑے بڑے وزیر سفیر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں یار بندہ بڑا کھڑا ہے نہ سفارش نہ جائے سنتا ہے نہ رشوت لیتا ہے اس کا مطلب ہے روب کپڑوں کا ہمارے بزرگ تھے نا ہم بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتے تھے وہ حضرت سے ملنے کے لیے آتے تو کوشش کرتے پہلے کبھی امامہ بان لینا اگر کوئی گھڑی چین والی تو اتار لینا اتنی بڑی پجاروں سے بندہ اترا ہے لیکن اپنا لباس ہی کر رہا ہے اور اپنا اس شخص کا حال یہ تھا زندگی ساری رکشے میں سفر کیا مقام مسجد کا اسی میں زندگی بتا دی کسی نے ہزار پہ نظر پیش کی تو کہنے لگے میرا تو اتنا خرچ ہے یہ نہیں مجھے پچاس دے جا گزارا چل جائے گا تو غریب آدمی ہے تو لے جا اپنے گھر میں کام کا چلا الہی ہے تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے اوہ عزیز دوست سادہ طرز زندگی سادہ یہ شان ہے اس کے آپ اور اہل بیعت کی اپنی زندگیوں میں نا یہ آلہ کھانا کھا کے نا روز مرغن گزائیں کھا کے دی روٹی کھائیں نا میں نے اپنے اببا جیسے ایک دن پوچھا میں نے کہا کھانے میں کیا پسند ہے کہنے لگے پتر جے پوکھ لگی ہو گئے تھے اچار دا بھی بڑا ہی مزہ ہے تو چٹنی دا بھی بڑا ہی سوا دیتے جے نا لگی ہو گئے تھے پھر نکھ رہے ہیں یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا بھوک لگ جائے تو پھر سارا کچھ کھانے میں مزہ آتا ہے حضرت عمر فاروق کو نا میٹنگ کر کے سیا ابا نے میٹنگ کر کے کہا بقاعدہ میٹنگ ہوئی کہ جناب عمر سے کہنا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور مبارک تھا کتنی غصت نہیں تھی اب تو اللہ نے بڑی غصت کر دی ہے آپ کو بھی مالِ غنیمت میں بڑا حصہ ملتا ہے اور اپنی جگہ حضور کا فرمان میں بلکل درست موجود ہے کہ اللہ نعمت دے تو اثر دیکھنا پسند کرتا ہے آپ کا کرتا کوئی پرانا تھٹا ہوا اتنے پیوند ہیں کہ آپ پیوند لگنے کی بھی جگہ نہیں عمر سے کہنا کرتا نیا لے لیں سب نے کہا بلکل کہنا چاہیے یار بڑے بڑے وزیر ملنے آتے ہیں بڑے بڑے ملکوں کے صفیر آتے ہیں تو عمر سے کہنا ہے سب کہنے لگے کہنا چاہیے کہنا چاہیے ایک صحابی بولنے کہنے لگے چلو پھر اس بندے کا نام بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا بندہ ایک چونوں نا جو سیدنا عمر سے ان کے روک کے سامنے کوئی بات کرے گا سب سے آبی کہنے لگے ہے نا ایک بندہ جن کی بات نہیں ٹالی کہا وہ کون ہے کہنے لگے مولا علی شہرِ خدا ان کی بات نہیں ٹالی جائے حضرت علی سے گزارش کی عام مربانی کریں حضرت عمر سے کہیں جناب علی کہنے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے کرتہ نیا لینا بھی چاہیے اور اللہ نعمت دے تو اثر دیکھنا پسند کرتا ہے اور عمر سے کہنا بھی چاہیے یہ بھی ٹھیک ہے میں کہوں گا تو عمر مان لیں گے لیکن چونکہ میں ہامراز ہوں میں طبیعت جانتا ہوں میں کہوں گا تو مان لیں گے پر یہ والی بات میں نے بھی کوئی نہیں کرنی کوئی اور کہو تو کرا دیتا ہوں یہ والی نہیں میں نے کرنی ہاں پھر کوئی رستہ ہی بتا دیں تو حضرت علی کے پاس رستے تو سارے ہیں نا جانتے تو سارے ہیں نا وہ بابِ مدینت العلم ہیں حضرتِ مولا علی کہنے لگے رستہ ہے نا سیدہ عشاء صدیقہ وہ ماں ہے نا مومنوں کی تو ماں کی بات ٹالی نہیں جا سکتی ماں تو ماں ہوتی ہے سیدہ عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے بحث نہیں کرنی چاہیے کچھ جگہ غلامی بھی کرنی چاہیے چپ کر کے پھر مان لینے چاہیے سانو قید سجن دا گین آئے او جینجے رکھے او جینجے رہنا آئے کبھی مان لینا چاہیے چپ کر حضرتِ عمر دھوڑے گئے اممہ جی میں آذروں کہا امیر المومنی نے ایک بات کر لی آپ حکم کریں فرمان لگی لوگوں کا خیال ہے کہ بڑے لوگوں کو آپ سے ملنا ہوتا ہے اور آپ کا کرتا وہی پرانا اللہ نے بسط دی ہے مسلمانوں کو آپ کے حصے میں بھی مالِ قریمت میں سے حصہ آتا ہے پر آپ گھر سے نکلتے ہیں اور مسجد سے نکلتے ہیں اور گھر جانے تک سارا تقسیم کر دیتے ہیں ایک کرتا لیلے کیا حرج ہے کوئی بات نہیں کوئی تفسیر نہیں کچھ نہیں حضرت عمر چپ کر گئے کہنے لے کہ اممہ جی آپ کا حکم آگیا شام سے پہلے پہلے لیلوں گا ہاں ہاں سانو قید سجندہ گیڑ آئے او جینجے رکھے او سانجے رہنا یہ حضور کی نسبت ہے اس کا اکرام ہے میں شام سے پہلے لے لوں گا لیکن اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات کر لو چھوٹی سی سیدہ کہنے لگے عمر کر لے تو جناب عمر بات کرنے سے پہلے رو پڑے کہنے لگے اممہ جی یہ جو کرتہ میں نے پہلا ہے نا میں حضور کے زمانے میں بھی اسی طرح رہتا تھا ابو بکر صدیق جب مجھے مشوروں کے لیے بلاتے تھے تو اسی طرح اقتبند والے کرتوں میں میں جایا کرتا تھا آپ حکم کریں گی تو شام سے پہلے پہلے لے لوں گا لے لوں گا لیکن میں اسی طرح رہتا تھا اس طرز زندگی میں مجھے قرار ہے تھوڑی دیر سرناٹہ چھا گیا جواب کوئی نہ آیا جب جناب عمر نے توجہ کی تو سیدہ عشاء کے رونے کی آواز آ رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگی عمر جو صحابہ نے کہا وہ بھی ٹھیک تھا لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل ہی ٹھیک ہے آپ اپنے حساب سے جنیں ایک تو آپس میں محبت احترام اور دوسرا طرز زندگی سادہ اور تیسرا آپ ساری کتابیں پڑھ لیں سیدہ فاطمہ مولا علی حسنین کریمین علیہ مردوان کی صیرت پر ساری کتابیں ہر کتاب میں لکھا ہوگا کہ گھر میں مہینہ مہینہ چولا نہیں جلا روٹی نہیں پکی ہر کتاب میں لکھا ہوگا لیکن مزے کی باتی ہے جس نے یہ لکھا ہے مہینہ مہینہ چولا نہیں جلتا تھا اس نے دو صفحے چھوڑ کے یہ بھی سب ہی نے لکھا ہے کہ گھر میں مہینہ مہینہ چولا نہیں جلتا تھا پر جو دروازے پہ آتا تھا اسے جھولی بھر کے عطا فرماتے تھے مالا مالے سخی نہیں ہوں گے کہ سخیہ کل مال نہیں ہوں گا مالا مالے سارے نہیں کچھ ہوتے بھی ہیں اللہ ماشاءاللہ مالا مالے سخی نہیں ہوں گے سخیہ کل مال نہیں ہوں گا ہاں اتھے اتھے دومی جہانی سخی کنگال نہیں ہوں گا یہ بھی بات پکی ہے یعنی غریبی میں سخاوت وہ ہمارے ہاں ہم نے یہ سمجھا ہے کہ سخاوت کروڑوں عربوں سے ہوگی لاکھ پر آئیں گے تو سخاوت ہوگی یہ ہم نے سمجھ لیا ہے حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے تو یہاں سے سخاوت شروع فرمائی ہے حضور فرماتے ہیں کہ گوشت پکاؤ نہ تو شوربہ زیادہ کر لیا کرو اور اپنے پڑوسی کو بھی سالن میں شامل کرو یہاں سے سخاوت شروع کی یہاں سے حضور یہاں سے آپ غور کریں صحابہ اور اہلِ بیعت کی زندگی اوپر کہ ان کا طرز زندگی سخاوت کے معاملے میں کیا ہے بڑا کم ہوتا ہے سگے بھائی کو لوگ دینے میں کتراتے لیکن جب ہجرت کر کے مہاجرین مدینے آئے تھے نا تو انسار نے چلتے کاروبار آدھے آدھے دی 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 یہ باتیں کرنی آسان ہے لیکن کسی کو اپنا گار اپنے بچوں میں لوگ گھر تقسیم کرتے ہیں نا دیوار میں دیوار نکل دیا تو روتے ہیں میرا گھر بات گیا ہے اپنے بچوں میں بانٹ کے وقت لوگ رو پڑتے ہیں میرے دوستوں صحابہ نے تو آپس میں بانٹ دیا میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے گھر میں تھے دروازے پہ دستک ہوئی آپ نے صاحب زادے سے کہا دیکھنا کون ہے عرض گزار ہوئے حضور ایک بیکاری ہے فقیر ہے مانگنے والا ہے چھے سو یا آٹھ سو دینار پڑے تھے گھر میں ہم نہ مانگنے والے کے لیے ووٹ نوٹ رکھا ہوتا ہے ہم نے جو بچہ بھی کوئی نہیں لیتا ایک مانگنے والے کے لیے ایک مسجد کی ٹوپی میں ڈالنے کے لیے سب سے چھوٹا ہوتا ہے کہا حضور وہ آیا ہے تو چھے سو یا آٹھ سو دینار پڑے تھے ایمان حسین نے اٹھ کے باہر تشریف لے گئے وہ سارے کے سارے دینار فقیر کی جھولی میں ڈالے اور ڈال کے فرمانے لگے پتہ نہیں تھا آپ نے آنا ہے ورنہ میں کوئی بندوبست کر کے رکھتا ہے یہ دیکھو خود بھیگ دیں خود ہی کہیں منگتے کا بالا ہے منگتے کا ایک تو ان کا احترام تھا پس میں ایک یہ کہ انہوں نے طرز زندگی سادہ یہ جو فقیری ہے نا یہ حضور کی مجبوری نہیں یہ نبی پاک کی پساند ہے فقر اختیاری ہے رسول پاک حضور کی پساند ہے سادہ رہ اور تیسری بات یہ کہ سخاوت کرنا دوسروں کا خیال رکھنا ایک بات سن لے اور میں اپنی بات کو ختم کروں نو دس محرم کی درمیانی رات تھی عمر ابن سعج نے آ کے امام علی مقام سے کہا دو ہی باتیں ہیں یا بیت یزید کریں یا صبح جنگ کے لئے تیار ہو جائیں تو امام فرمانے لگے ایک رات چھہر جاؤ صبح بتا دوں گا وہ چلا گیا اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت عباس آئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نوارز گزار ہوئے بھائی جان میرے آقا فیصلہ آپ کا مجھے پتا ہے صبح کیا ہونا فیصلہ بھی یہی ہے اور صبح بھی یہی ہے کہ آپ نے بیت تو کرنی نہیں ہونی تو جانگے تو آپ ایک رات کا آپ نے کہہ دیا یہ جیب سے لوگ ہیں پتا نہیں کیا سوچیں گے تو امام حسین فرمانے لگے عباس تیرا کا خیال ہے میں نے سوچنے کے لیے ٹائم لیا ہے کہ حضور پھر کس لیے لیا ہے فرمانے لگے عباس یہ جملہ یاد رکھنا کہنے لگے عباس تم یہ پتا ہے نا کہ حسین کو سجدوں سے بڑا پیار ہے سجدوں سے سجدوں سے سجدوں سے پیار ہے فرمانے لگے عباس اور قرآن نے کہہ دیا اور دوسری بات یہ کہ ان سے زندگی گزارنا سیکھیں سادہ ہو جائیں اور تیسری بات یہ کہ اپنے پھانیوں کا یہ غریب جو ہوتے ہیں نا یہ سیانے نہیں ہوتے ہیں کیونکہ سیانے ہونے کے لیے بھی پیزوں کے ضرورت ہوتی ہے جدے کاردانے ہو دیں غریب سیانے نہیں ہوتے اس لیے غریبوں کے لوگ شکوے بھی زیادہ کرتے ہیں سیانے جو نہیں ہوتے ہیں آپ نہیں سیانے پھر بھی پیار کریں ان سے محبت کریں ان کے ہاتھ میں اپنے دلوں کو نرم کریں اور تیسری بات یہ کہ اپنے دوستوں کو اپنے رشتہ داروں کو ضرور صلح رہنے سے نوازیں اور چوتھی بات یہ کہ سجدے کا عبادت کا ذوق پیدا کریں اچھا نہیں لگتا بزن میں تیزی سے آنا اور چلے جانا لیکن ہم مجبور لوگ ہیں ہم ایک جگہ پہنچ رہے ہوتے ہیں تو دوسری جگہ سے فون آ رہے ہوتے ہیں وہ یہ بھی نہیں پوچھتے نکلے ہو کے نہیں وہ پوچھتے ہیں پہنچے گی تھی تو یہ اسی محبت میں یہ ٹائم سیٹ ہو گیا تھا پروگرام آگے چلے گا نہیں محفل ابھی چلے گی نا محفل سید صاحب کبلہ موجود ہے ایک بات اپنے ذہن میں اچھی طرح رکھیں محفلیں سرکار کی ہیں بندے آتے جاتے رہتے ہیں میں دیانداری سے کہہ رہا ہوں آپ کو اور پہلے بھی کہہ چکھوں پھر کہتا ہوں ہم نظریات کے قائل ہیں شخصیات کے قائل ہیں کتن محفل کا محول آپ خراب نہ کریں آپ اگر محفل میں اتمنان سے بیٹھیں گے تو اللہ کے گھر میں باوزو بیٹھو مجھے تسلی ہوگی کل بھی طور پر